ننگانہ صاحب میں بابا گرونانک کے جنم دن کی تقریبات سے قبل گردوارہ جنم اسطان کی تزین و آرائش جاری ہے شیخ اپورا سے رپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد آزان سکھوں کے مذہبی پیش ہوا بابا گرونانک کے پانچ سو پچاسوے جنم دن کے موقع پر کرتار پورا داری سے پہلی بار ہندوستان سے بڑی تعداد میں سکھ یاتروں کی آمد متوقع ہے تقریب کے لئے گردوارہ پر بندک کمیٹی اور پنجابی سکھ سنگت کے قابل سے گردوارہ جنم اسطان ننگانہ صاحب کی تزین و آرائش کا کام جاری ہے غیر ملکی یاتریوں کی رہائش کے لئے نیا بلوگ تعمیر کر لیا گیا ہے لنگر خانے کو بھی وسیع کیا جا رہا ہے دو مہینے ہیں جدہ اندر اسی ارسارے کم کمپلیٹ کرنے اور آن والے یاتریانوں جیسی بیلکم کہنا ہے گردوارہ جنم اسطحان میں دیواروں کی مرمت اور نئے شبجات بھی بنایا جا رہے ہیں تاکہ غیر ملکی سکھی یاتریوں کو بہترین سولیت فرام کی جا سکے پانسو پچاسوے جنم دن کی تقریبات روہ سال لومبر میں شروع ہوگی جس سے قبل گردوارہ کی تزین و آرائش مکمل کر لی جائے گی